السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنی عورت کا نام لینا جائز ہے یا نہیں کیا ہم اپنی عورت کو اس کے نام سے بلا سکتے ہیں یا نہیں کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں عورت کو اس کے نام سے نہیں بلا سکتے ہیں شریعت اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ اپنی عورت کو اس کے اصلی نام سے بلائیں چاہے وہ عمر میں آپ سے بڑی ہو یا عمر میں آپ سے چھوٹی ہو کسی بھی صورت میں عورت کو اس کے نام سے بلانا یہ جائز نہیں ہے اور شریعت نے اسے منع فرمایا ہے قرآن و حدیث میں دونوں کا حوالہ دیتا ہوں سب سے پہلے قرآن کا حوالہ سن لیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی عورتوں کا ذکر کیا ہے حضرت فاطمہ کا ذکر بھی قرآن کے اندر آیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمہ کو ان کے نام سے نہیں یاد کیا ہے اور حضرت فاطمہ کا ذکر جو ہے ان کے نام سے قرآن کے اندر نہیں کیا گیا ہے جتنی بھی عورتوں کا ذکر آیا ہے ان کے نام سے نہیں آیا ہے اور اللہ نے کسی بھی عورت کا ذکر اس کے نام سے نہیں کیا ہے صرف حضرت مریم صرف ایک عورت کا نام قرآن کے اندر آیا ہے وہ بھی حضرت مریم کا نام آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ جو حضرت مریم ہے وہ اللہ کی بیوی ہے اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر نام لے کر یہ بتا دیا کہ لوگوں اگر وہ اللہ کی بیوی ہوتی تو اللہ کبھی اس کا نام نہیں لیتا اس لیے اسلام کے اندر کوئی بھی اپنی عورت کا نام نہیں لیتا ہے اس لیے ہمیں کسی بھی اپنی عورت کو اس کے اصلی نام سے نہیں بلانا چاہیے اب بات یہ آتی ہے کہ جب اس کے اصلی نام سے نہیں بلا سکتے تو کس نام سے بلائیں تو بہترین طریقہ یہ ہے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ اس کا کچھ نک نام رکھ سکتے ہیں جس کے نام سے آپ اسے بلا سکتے ہیں آپ کوئی بھی نام اپنے حساب سے رکھ لیجئے اور اسی نام سے آپ بلا لیجئے ورنہ آج کل جو ہوتا ہے وہ فلا کے ابو وغیرہ ایسے کہتے ہیں کسی کو فلا کی امی جیسے کسی کہ بیٹے کا نام احمد رضا ہے تو احمد رضا کی امی اور اگر ان کی امی ہے نہ ہی عورت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی شوہر کا نام لے نہ شوہر اپنی عورت کا نام لے سکتی ہے نہ عورت اپنی شوہر کا نام لے سکتی ہے نہ شوہر اپنی عورت کا نام لے نہ عورت اپنی شوہر کا نام لے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ حضور نے کسی بھی ازواز کا نام نہیں لیا حالانکہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور کا نکاہ ہوا تو اس وقت حضرتِ عائشہ کے عمر نو سال کی تھے لیکن پھر بھی حضور نے اپنی زندگی میں حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی ان کے نام سے نہیں بولایا بلکہ حضور نے نک نام رکھا تھا اور اسی نام سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولایا کرتے تھے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی عورت کو اس کے اصلی نام سے نہ بولائے یا کوئی نک نام رکھ لے یا پھر اگر اس کا کوئی بیٹا ہے بیٹی ہے تو اس کے امی کے نام سے اسے بولایا جائے شریعت اس کے اجازت دیتی ہے لیکن نام لے کر کے بولانا اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی انسان اپنی عورت کو اس کے اصلی نام سے نہ بولائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ